گندم کے بعد چاول پاکستان میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا ناج ہے ہماری کوئی بھی تقریب چاول کے بغیر ادھوری سی محسوس ہوتی ہے گزشتہ سال ہم نے آٹھ اشاریہ چھے ملین اکرز پر دھان کی فصل کاشت کی جس سے تقریباً دس ملین میٹر ٹن چاول حاصل کیا پاکستان میں دھان کی کاشت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہمارے محنتی کسان چاول کی پیداوار سے ملکی محشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہم نے گزشتہ سال دو ارب امریکی ڈالر سے زائد کے چاول اکسپورٹ کیے ہمارے چاول میں مختلف اقسام کی پھپوندی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے باعث اکسپورٹ کم ہے آج کے پروگرام میں دھان کے کاشتکاروں کو بتائیں گے کہ اکسپورٹ کوالٹی کا چاول کیسے پیدا کرنا ہے دھان کی فصل کو فنگل ڈیزیزز یعنی پھپوندی والی بیماریوں سے کیسے بچانا ہے تاکہ اچھی فصل پیدا ہو اور اکسپورٹ میں اضافہ ہو اس کے علاوہ کسان کی پیدا کی ہوئی فصل سارفین تک پہنچتے پہنچتے تین گناہ مہنگی کیسے ہو جاتی ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہوگا پاکستانی چاول اپنی منفرد، خوشپو، رنگت، ذائقے اور لمبائی کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کل ذری رقبے کے گیارہ فیصد یعنی آٹھ آشاریہ چھ ملین اکڑ پر پاکستان بھر میں دھان کی فصل کاشت کی جاتی ہے اور فی اکڑ اوسط چالیس من پیداوار کے ساتھ مجموعی طور پر گزشتہ سال دس ملین میٹرک ٹن چاول پیدا کیا گیا ہے دھان کی فصل کو پانی زیادہ درکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایسے ازلا میں زیادہ کاشت کیا جاتا ہے جہاں مونسون کی بارشیں ہوتی ہوں تاکہ پانی کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے پاکستان میں چاول کی کاشت آج بھی پیچانوے فیصد سے زائد مینول طریقے سے کی جاتی ہے جس سے اس کے پیداواری اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور فی اکڑ پیداوار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے دھان کے اکثر علاقوں میں اس وقت پنیری منتقل ہو چکی ہے اور آئندہ چند ہفتے پودے کے لیے انتہائی ضروری ہیں اسی عرصے میں پودے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ زیادہ پیداوار دینی ہے یا کم کیونکہ یہ ویجیٹیٹیو گروتھ کا عرصہ ہوتا ہے آئیے آپ کو پودے کے لائیف سائیکل کے بارے میں بتاتے ہیں دھان کی فصل کو تین مختلف مراہل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ویجیٹیو گروتھ یعنی پودے کی بڑھوتری اس کا دورانیاں پنتالیس سے ساٹھ دن کا ہوتا ہے دوسرے مرحلے کو گوب کی حالت کہتے ہیں جو تقریباً تیس دن تک جاری رہتا ہے اس کے بعد آخری مرحلہ فصل کے پکنے کا ہوتا ہے جو پھول سے کٹائی تک جاری رہتا ہے اور اس کا دورانیاں بھی تقریباً تیس دن ہوتا ہے ان مختلف سٹیجز کا دورانیاں دھان کی ورائیٹی کو مدن نظر رکھتے ہوئے کم زیادہ ہو سکتا ہے اکثر علاقوں میں اس وقت دھان کے پودے کی ویجیٹیو گروتھ ہو رہی ہے یعنی پودے کی بڑھوتری ہو رہی ہے اس وقت کھادوں کا استعمال انتہائی ضروری ہے آئیے آپ کو ایک ذریع ماہر کے پاس لے کے چلتے ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ بیلنس فرٹلائزرز کیا ہے اور کس طرح دھان کی فصل اچھی پیداوار دے سکتی ہے کون کون سی کھادیں کس وقت پر ڈالنا ضروری ہیں رائیس کھراب میں دو قسم کی جو نیٹیرس کی ضرورت پڑتی ہے ایک زیادہ مقدار میں جو نیٹیرس چاہیے اس کو ہم میکرونیٹیرس کہتے ہیں اس میں آجاتا ہے آپ کا نائٹوچن اور ڈی اپی زیادہ در پر رائیس میں اور مایکرونیٹیرن جو رائے اس میں آجاتا ہے زنگ اور بوران رائیس کو اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے میکرونیٹیرسن جو ہے نائٹوچن ہے وہ ہم کونگارائی نائٹوچن ہے کراب کو جنرائیس کھاند کو اس کو زیادہ چاہیے اس کی جو نائٹ کمی کی علامات نیتی والے پتوں بے ظاہر ہوتی ہے اور پتے حلو کے سب ضرورت ہو جاتے ہیں زیادہ کمی کی صورت میں پتے خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا ہے میرونیٹیرسن میں آتا ہے ہمارا فاسپورس فاسپورس کی کمی کی علامات نیتی والے پتوں بے ظاہر ہوتی ہے پتے گیرے سب جامنی رنگ کے ہو جاتے ہیں ماشی کے لکٹر کر لیتے ہیں پتوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور ان پر دھبے پڑ جاتے ہیں اور بوران جو ہے اس کی کمی کی علامات نئے اور پتوں پر زہار ہوتی ہیں نئے پتے موٹے اور خطرے ہو جاتے ہیں اور کمپلے ٹوٹ کر گرنا شروع جاتے ہیں